عمران خان کے اہلیہ بشنا بی بی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کے بارے میں اہم ترین انکشافات کر دی ہیں بشنا بی بی نے اڈیالا جیل میں سمات کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اس وقت مکمل طور پر فٹ ہیں اور اگر ان کی زندگی کو کچھ ہوا تو تین لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو آرمی چیف جنرل سید آسف منیر دی جی آئی ایس آئی جنرل لدی منجم اور میجر جنرل فیصل نصیر اس کے ذمہ دار ہوں گے ان تینوں کو چاہیے کہ عمران خان کی حفاظت کریں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو عوام نہیں چھوڑے گی یہ کہا ہے بشنا بی بی نے بشنا بی بی نے دعویٰ کیا کہ میں جو شہد کھاتی ہوں اس میں کچھ ملا دیا گیا میں نے وہ سارا شہد کھا لیا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کچھ بھی کر لیں یہ عوام میں چلنے کے قابل نہیں رہیں گے انہوں نے کہا کہ حالات بہتری کی جانب جا رہے ہوتے تو رانہ سناولہ کی جانب سے ایسا بیان نہ دیا جاتا چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا مگر جا نہیں رہیں اس کے علاوہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا لیکن ہم نے احتجاج نہیں کیے نہیں استیفے دیئے جہاں تک عمران خان کی زندگی کا سوال ہے تو یہ باعث تشویش ہے رانہ سناولہ نے گھٹائی سے کہا کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یا تو آپ رہیں گے یا ہم اس حوالے سے بشرا بی بی کے بیان کو پارٹی پولیسی سمجھے یہ بیریسٹر گوھر صاحب نے کہا بانی باکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بھی اڈیالا جیل میں صاحب جنسو گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں رکھ لیں مگر باقی رہنماوں کو رہا کر دیں اس سے پہلے اڈیالا جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بانان خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پچیس مئی کی پیٹیشن کو سنا جائے اور نو مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے نو مئی واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی چیف جسٹس پاکستان قاضی محمد فائد عیسیٰ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریکاور کرنے کا حکم دیں جنہوں نے سی سی ٹی وی چوری کی وہی نو مئی کے ذمہ دار ہیں کرائم کی انفرمیشن چھپانا بھی ایک کرائم ہے انہوں نے کہا کہ جیسے اسرائیل دہشتگردی کر کے فلسطین پر الزام لگا دیتا ہے ایسے ہی نو مئی کا واقعہ کر کے ہم پر الزام لگا دیا گیا نو مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ لندن پلین کے تحت چل رہا ہے مجھے اندر کرنا تھا اور نواز شریف کو لانا تھا نواز شریف اس کے بچوں اور زرداری کے کیسز کو ختم کر دیا گیا کرپشن کی کتابوں والوں کو کلیر کیا جا رہا ہے یہ عمران خان صاحب نے کہا بانی باکستان طریقہ انصاف نے مزید کہا کہ آٹھ فروری پر بھی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے انتخابات میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا الیکشن کمیشن جس نے خود دھاندلی کروائی وہ کیسے انکوائری کر سکتا ہے دھاندلی زدہ الیکشن سے بننے والی حکومت اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی کوئی حیثیت نہیں حکومت گرانے کے بینیفیشری حکومت میں بیٹھ گئے تو انکوائری کیسے ہوگی عمران خان نے مطالبہ کیا کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں مگر باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید آلیہ حمزہ اعجاز چودری عمر سرفراز جیمہ کو جسمانی مسائل لاکھ ہیں بانی پاکستان دریقے انصاف عمران خان نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا اسد نے اوفیشل میٹنگ پر سائفر بھیجا تھا امریکہ میں سمات میں ڈونل لوگ اگر ریجیم چینج کو تسلیم کر دیتا تو اس کا دباؤ پوری طرح جو بائیڈن حکومت پر آتا بائیڈن حکومت ہل جاتی ڈونل لوگ کے بیان پر دوبارہ انکوائری کروائی جائے امریکی سفیر مجھے ملنے جیل نہیں آئے جب ملاقات ہوگی تو ڈونل لوگ کے بیان اور پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے کردار پر بات کروں گا یہ عمران خان صاحب نے کہا اور انہوں نے مزید سوال بھی اٹھائے کہ سائفر سے پاکستان متاثر ہوا تو کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی اصل سائفر دفتر خاجہ میں موجود ہے ہمیں سائفر کی پیرا فریز کوپی دی گئی تھی سائفر گم ہوا تو وزیر اعظم اپنے آفیس کا چوکی دار نہیں ہوتا بلکہ آفیس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں عمران خان نے کہا کہ مجھے پانچ دن میں تین سزائیں سنائی گئیں ایک ٹی وی اینکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے پانچ فروری تک سزائیں دی جائیں گی میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سماعت برائے راست نشر کی جائے لیکن یہ ہو نہ سکا انہوں نے مزید کہا کہ رانہ سناولہ کے بیان پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مافیاس ایسا ہی کرتے ہیں ہم آٹھ فروری والے ہیں سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور یہ مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں پنجاب میں چالیس ایم پی ایس کے فرور بلاک سے متعلق علم نہیں مجھے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی موسیقی موسیقی